میت کی کہانی میں سرکار اپنا فیصلہ سنا دے گا منمیت کو اور کہہ دے گا کہ اگر تیری سوچ اور تیری بیوی کی سوچ میرے اور میرے پریوار سے نہیں ملتی تو اس گھر میں رہنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے براصل گھر میں کلکاری آئیں گی خوشیں آئیں گی لیکن یہ خوشیں بہت زیادہ بربادی لائے گی کیونکہ منمیت جائے گا سرکار کے خلاف کیونکہ گھر میں چھوڑی جنمے گی اور اس گھر میں چھوڑی کا نام لے کر سب ماتم مناتے ہیں اور اس پر ماتم منانے سے منمیت کر دے گا انکار اور سوچ بدلنے کی کرے گا کوشش اور میت ہڈا کی بولی بولے گا یہ بات سرکار کو نہیں آئی کی پسند اور وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہے تو تو اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتا ہے ساتھی وہ میت کی بیجتی کرنے والے ہیں میت کو راکچہ سمی بولنے والے ہیں اور اس پر منمیت جواب دیتے ہوئے یہ کہے گا کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا اور ساتھی وہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ اگر میری بیوی کا اپمان یوں ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یوں ہی ہوتا رہے گا تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں پتی دھرم سے بندھا ہ ہوا ہوں اور اب میں اپنی پتنی کا ساتھ دوں گا اس کی عزت کروں گا اور میں نے وچھنے لیے ہیں کیونکہ میں نے سچے دل سے ایک بھی تھوڑا کو اپنی پتنی مانا ہے والا کے اپ ڈیٹ جاننے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل